موسیقی آج ہم آپ کو اس شہزادی کی کہانی سناتے ہیں جسے حقیقت میں شان مغلیہ کہا جا سکتا ہے اور اس تعلق سے جسے بہت سے خوبیاں نور جہاں اور ممتاز محل سے وراست میں ملی جسے سیاسی سویووج بہادری اور صاف گوئی بابر ہمائیوں اکبر اور جہانگیز سے ملی لکھنے پڑھنے اور تعمیرات کا شوق اور حسن کا احساس اس نے اپنے باپ شاہ جہاں سے پایا جس نے مغل عورتوں کی وہ باوقار تصویر پیش کی جسے موڈرن ہسٹری اور مغل سورسز نے نظرانداز کر دیا اور تاریخ کے صفات میں انہیں وہ جگہ نہ دی جو ان کا حق تھی یا ہے مگر آج بھی جب مغلیہ دور کی بات ہوتی ہے تو آسمان جھک کے ان کی پیشانی کو چوم لیتا ہے یہ شاہ جہاں کی تیسری بیٹی تھی جو شاہ جہاں کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک منفرد اور ممتاز شخصیت رکھتی تھی جی ہاں میں شہزادی جہارہ کا ذکر کر رہی ہوں سولہ سو چودہ میں جہارہ پیدا ہوئی اس وقت شاہ جہاں چتار پہ فتح کے جھنڈے گارنے میں مصروف تھے مگر جہانگیر نے وہ خوشیاں منائیں وہ تقریبات برپا کی وہ محفلے سجائیں کہ کسی کو شاہ جہاں کے نہ ہونے کا احساس نہ ہوا جہارہ کی زندگی کی ہر خوشی کو بڑی بڑی تقریبات کا رنگ دیا گیا ایک بار ایسا ہوا ان کی تالگرہ تھی محل سے شہر تک ساب روشنی کے سمندر میں دوبا ہوا تھا ہر طرف شادیانی بجائے جا رہے تھے خوشی کی حکمرانی تھی کہ اچانک ایک شما سے جہارہ کی کپروں میں آگ لگ گئی ان کا سارا بدن جلس کے رہ گیا شہ جہاں کے پیروں تلے زمین نکل گئی شہنشاہ کی شخصیت کو پرد اکیلا اور ایک باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا خزانے کا موں کھول دیا گیا ساٹھ ہزار روپے فوراں شہزادی پر سے صدقی کیے گئے شہزادی کو صحت یاب ہونے میں پورے پانچ مہینے لگے مگر ان پانچ مہینوں میں روزانہ ایک ہزار روپے کا توڑا شہزادی کے صرحانے رکھا جاتا اور صبح ہوتے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ایک انگریز ڈاکٹر بوٹن نے شہزادی کا علاج کیا اور جب شہزادی پوری طرح ٹھیک ہو گئی تو اس خوشی میں غسل صحت کا جشن منایا گیا اور ڈاکٹر بوٹن کو چاندی میں تولہ گیا اور ساتھ ہی ایست انڈیا کمپنی کے نام یہ فرمان جاری کیا گیا کہ اب اسے بنگال میں آزادانہ تجارت کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ بنگال میں اب اپنی تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر سکتی ہے یہ تو بات کی جہت کا عالم تھا جب ماں کا وقت آخر آیا تو وسیعت کی کہ میری جائداد میں سے آدھا حصہ جہارہ کو دیا جائے اور آدھی جائداد چاروں بیٹوں یعنی شجاہ مراد دارشکو اور اورنگزیب میں پانٹ دی جائے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت جہارہ کی عمر صرف چودہ سال کی تھی شاہ جہاں اور آہلی خاندان اتنے بڑے صدمے کے لیے تیار نہیں تھے بادشاہ سے لے کر دربار تک گویا سب پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی شاہ جہاں نے تو لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنی خوابگاہ سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا اس وقت یہ ننی شہزادی اپنے غم کو بھلا کر شاہ جہاں اور خاندان والوں کا سب سے بڑا سہرہ بنی شاہ جہاں کو اس نے حوصلہ دیا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے بھائی بہنوں کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں اٹھائیں دارہ شکوہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی جو ان کی والدہ نادرہ بانوں سے تیہ کر گئیں تھی اس میں شک نہیں کہ اس وقت جہاں آرہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا سہرہ تھی چنانچہ پادشاہ بیگم کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپر کر دی گئیں شاہ جہاں نے انہیں صاحب الزمانی اور بادشاہ بیگم جیسے خطابات سے نوازا جہاں آرہ کی چاہت اور احتیاط کا علم یہ تھا کہ شاہ جہاں کو وہ کھانا ہرگز نہ کھانے دیتی جو ان کی نگرانی میں نہ بنا ہو بہت صرف نگرانی میں کھانا بنانے پر یہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ دسترخان تک وہ کھانا جہاں آرہ کی پہرداری میں جاتا تب کہیں جا کر بادشاہ سلامت کھانا نوش فرماتے فرینسوائے برنیر لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کو اپنی بیٹی پر اپنے سے زیادہ بھروسہ تھا معاملہ فہمی انہیں وراثت میں ملی تھی جذباتی ہو کر حالات سے پوری طرح واقفیت حاصل کیے بغیر نہ کوئی رائے دیتی نہ کوئی فیصلہ کرتی اور یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں کو ان کی رائے پر بڑا یقین تھا یہاں تک کہ اکثر سلطنت کے اہم معاملات بھی ان کے سفر کر دیے جاتے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شاہ جہاں کسی بات پر اورنگزیب سے ناراض ہو گئے اور ایسا ناراض ہوئے کہ اورنگزیب کی جاگیریں اور دکن کی صوبے داری سب جلال تیموری کی نظر ہو گئے دربار میں سناٹہ چھا گیا عمرہ و بیگمات نے سفارشیں کی منتیں کی مگر شہنشاہ کی طرف سے ایک نہ اور ہزار نہ اس سلسلے میں شاہ جہاں کسی کی بات ماننا تو دور کی بات تھی کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے جہاں رہا ٹھہریم بادشاہ کی مزاجدہ چنانچہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی جیسے ہی موقع ملا باپ کو سمجھایا بجھایا لیجئے آنواحد میں اورنگزیب کی صوبے داری بھی بھال ہوئی اور جاگیریں بھی انہیں واپس مل گئیں لیکن اس مرتبے اور حیثیت کے باوجود غروری اتنک مزاجی انہیں چھو کے نہ گزری تھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت بڑوں کی عزت غربہ پروری اور انصاف پسندی جیسے خوبیاں بچپن سے ہی ان کے مزاج کا حصہ تھی ان کا زیادہ تر وقت پہنے لکھنے میں گزرتا ان کی مادری زبان ترکی تھی مگر عربی اور فارسی بھی خوب جانتی تھی مضمون نگاری اور شیرگوئی کا شوق تھا شاعری زیادہ تر فارسی زبان میں کرتی کبھی کبھی عربی کی طرف بھی جھکا ہو جاتا مذہب سے خاص دلچسپ بھی رکھتی تھی کوئی دن ایسا نہ تھا جو قرآن شریف کی تلاوت اور حضیث کے متعلقے بغیر تمام ہو جاتا صوفیاء کرام سے بڑی عقیدت رکھتی تھی اور خود خاندان چشتیاں میں مرید تھی انہوں نے صوفیوں پر دو کتابیں لکھی رسائلہ صاحبیہ اور دوسری مونس الارواح مونس الارواح درحقیقت حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کی سوانے ہے جو آج بھی اس موضوع پر ایک اہم کتاب تسلیم کی جاتی ہے یہ دونوں کتابیں فارسی زبان میں ہیں جہارہ کی سیاسی سوزبوج اور انتظامی صلاحیت بھی خابل تحریف تھی وہ صورت کی جاگردار تھی جو اس زمانے میں مغلوں کا سب سے بڑا تجارتی مرکبت تھا وہ خود بھی بہت منجیوی تاجر تھی حالانکہ دوسری شہزادیاں بھی اس میدان میں تھیں مگر ان کے نام پر دوسرے لوگ تجارت کرتے اور وہ منافع کی مالک ہوتے مگر جہاں آرہ تجارت کے باریک سے باریک پہلو پر نظر رکھتے انہیں ایک ایک بات کی خبر رہتی تھی وہ جانتی تھی کہ کہاں سے کیا سامان آ رہا ہے اور کیا سامان جا رہا ہے کس تجارت میں نفع ہو سکتا ہے اور کہاں نقصان ہو رہا ہے ان کے پاس بانی کے جہاز تھے ان میں سے ایک جہاز کا نام شاہی تھا یہ شاہی در حقیقت شاہ جہاں کے اس دور کی یادگار تھا جب وہ شہزادے تھے یعنی اس وقت یہ جہاز شاہ جہاں کی ملکیت تھا اور بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے یہ جہاز جہاں آرہ کو دے دیا دوسری جہاز کا نام صاحبی تھا یہ حاجیوں کو لے کر جدہ جاتا اور جدے سیر بھی نسل گھوڑے لاتا جن کی ہندوستان میں بڑی مانگ تھی باغوں کا شوق انہیں وراست میں ملا تھا اپنے آباؤ و اجداد کی طرح انہیں بھی باغوں سے اشک تھا چنانچہ انہوں نے آگرہ، امبالہ، کشمیر اور صفاپور میں بیتری ان باغ لگائے اور انہیں نہروں، فواروں اور بارہ دریوں سے سجایا شاہ جہاں نے شاہ جہاں باد بنانے کا فیصلہ کیا تو جہانا نے قدم قدم پر اپنی تعمیری صلاحیتوں کا لوہا منوایا انہوں نے اس سڑک کا ڈیزائن تیار کیا جو قلعے سے فتح پوری مسجد تک جاتی تھی انہوں نے ایک بازار بنایا جس میں ڈیر ہزار سے زیادہ دکانیں تھی جن میں مزیدار کبابوں اور حقے سے لے کر نوادرات، زیورات، پھول، کپڑے، غرضے کے تمام سامان ملتا تھا اس بازار کے بیچ سے ایک نہر نکلتی تھی اور سڑک کے بیچ میں ایک ہوس بن جاتی تھی یہ ہوس ہشت پہل تھا جس کی ایک سائٹ سو گس کی تھی جب چاندنی راتوں میں اس ہوس پہ چاندنی کی چھٹا پڑتی تو سارا علاقہ چاندنی میں نہا جاتا اسی مناظرت سے اس علاقے کا نام چاندنی چوک رکھا گیا جہارہ نے اس کے ایک طرف سرائے اور دوسری طرف ہمام بنایا منوشی لکھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا سب سے خوبصورت سرائے تھا اوپر کی منزل میں آلی شان کمرے تھے جنہیں بے حد حسین پینٹنگ سے سجایا گیا تھا ساتھی خوبصورت پھول پستیوں سے بھرا ایک باغ تھا جس کی خوبصورتی میں نہروں اور فواروں نے چار چاند لگا دیئے تھے سولہ سو اکیاسی میں انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی سہن میں ایک مہجر بنوایا جو سنگ مرمر کے استعمال کا ایک خوبصورت نمونہ ہے حضرت مہین الدین چشتی کی درگاہ میں انہوں نے عورتوں کے لیے ایک دالان بنوایا جسے آج بھی بیگمی دالان کہا جاتا ہے وہ بہترین مصور تھیں اور یہ شما انہوں نے اورنگزیب کے وقت میں بھی جلائے رکھی جبکہ اورنگزیب نے قلعے میں مصوری کے کاموں پر پابندی لگا دی تھی سولہ سو اٹھاون میں شاہ جہاں بیمار پڑ گئے اور پھر ان کے چاروں بیٹوں نے تخت و تاج کے لیے مغلیہ تاریخ کی سب سے بھیانت جنگ لڑی اس جنگ میں انہوں نے دارا شکو کا ساتھ دیا اور روشن آرہ اورنگزیب کے ساتھ تھی اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی وہ تخت و تاج کا مالک بنا اور اس نے شاہ جہاں کو قلعے میں نظر بند کر دیا اس وقت جہاں آرہ نے زندگی کی تمام آسائشوں کو باپ کی محبت پر قربان کرتے ہوئے اورنگزیب کا ساتھ چھوڑ اپنے پوڑھے اور لاچار باپ کے ساتھ قیت میں رہنے کو ترجیح دی اور آٹھ سال تک شاہ جہاں کے ساتھ قلعے میں رہی شاہ جہاں کی وفات کے بعد انہوں نے مغل دربار میں واپسی کا ارادہ کیا اورنگزیب نے بڑی خوشدلی سے ان کا استقبال کیا اور ایک لاکھ اشرفیاں نظر کی ستر لاکھ روپے سالانہ تنخواہ مقرر کی اور بادشاہ بیگم کا خطاب بھی انہیں لوٹا دیا جہاں آرہ نے زندگی کا سفر تمام کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سہن میں اپنے ہی بنوائے ہوئے ایک مہجر میں اس خاص شہزادی کی عام سی قبر آج بھی موجود ہے جہاں آرہ